ایلیکشن کمیشن میں امران خان اور جہانگر ترین کے وکلہ نے نا اہلی درخواستوں کو سمات کے لیے منظور کرنے کی مخالفت کر دی ہے ایلیکشن کمیشن نے دونوں درخواستوں پر دلائل کے لیے انیس دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے امران خان کی نا اہلی کے لیے درخواست شانواز زلو نے دائر کی جہانگر ترین کی نا اہلی کے لیے درخواست ملک خلیل احمد اور بلال مصطفیہ بھٹا نے دائر کی امران خان اور جہانگر ترین کے وکلہ کی جانب سے نا اہلی درخواستوں کی سمات کے لیے مقرر کرنے کی مخالفت کی گئی ہے ایلیکشن کمیشن نے درخواستوں کی سمات انیس دسمبر تک ملتوی کر دی حیدر آباد میں ستار شاہ قبرستان کے قریب پی آئی اے پولس نے کاروائی کر کے تین مبینہ دہشتگردوں کو حراست میں لے کر منشیات اور اسلحہ برامت کر لیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آشک حسین سے آشک آگاہ کیجئے گا اس کاروائی کے حوالے سے جی حضر آباد میں ستار شاہ قبرستان کے قریب جوہے سیئے پولیس نے کاروائی کی ہے اور کاروائی کے دوران تین مبینہ دہشتگردوں کو حرصت میں لیا ہے جن کے شناخت خادم حسین غلام سرورہ اور جاویز سلنگی کے ناموں سے ہوئے جبکہ دو ان کے جو ساتھی تھے بلاول ملدہ اور غلام رسول خاص کے لیے وہ فرار ہو گئے ہیں ابھی کچھ دیرے قبلی جو ہے ڈی ایسٹی سی آئی اے اسلام لانگا نے میڈیا کو بریفنگ بھی دی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات اور اطلاع بھی برامت ہوا ہے جو ریپیٹر دنے اور سیکرو گلیوں کے راؤنڈ بھی برامت ہوا ہے ڈی ایسٹی سی آئی اے کا کہنا ہے کہ یہ شہر میں کسی دشتگردی کی کاروائی کے لیے داخل ہوا تھے اور یہ تین چاروں میں سوار ملزمان تھے ایک گاڑی آگے پائلنٹ گاڑی کے طور پر چل رہی تھی تو سی آئی اے پولیس جو ہے وہ دورانے چیکنگ کے گھشت پر وہاں موجود تھی انہوں نے پولیس کو دیکھ کر فائرک کی پولیس نے ان ملزمان کا پیچھا کیا اور تین ملزمان کو حراست پر لے لیا ہے جن کی شنافتی ہو چکی ہے باقی ملزمان سے تفتیر بھی جاری ہے بہت شکریہ آشاء خسین بہت شکریہ